موسیقی فارمیٹ جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں میچ ویسے بھی بڑا تریلنگ ہوتا ہے دونوں ٹیموں کے پاس پاور ہٹرز موجود ہیں پاکستان کو اس میچ کے حوالے سے اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو نہیں ملیں پہلے شاہین شاہ فریدی جو ہیں وہ آنفٹ ہوئے اور وہ ایشیا کب سے باہر ہوئے اس کے بعد وسیم جونئر کی کمر میں بھی تکلیف ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہوئے اب ان کی جگہ لینے کے لیے جو پلئر پاکستان نے طلب کی ہے وہ حسن علی ہیں ٹیکنیکل کمیٹی نے اجازت دی تو ان کو سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے گا ظاہر ہے کہ وہ ایک رسمی کاروائی ہوتی ہے اور اجازت بھی ان کو مل جائے گی لیکن حسن علی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلسل آؤٹ آف فارم ہونے کی وجہ سے سکوارڈ سے باہر ہوئے تھے اب وہ کم بیپ پر کیسا فارم کرتے ہیں یہ میدان میں بتا چلے گا جی اب بات کرتے ہیں دونوں ٹیموں کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے اس پہ تو پاکستان کی ٹاپ آڈر تو بہترین ہے انہی میدانوں میں رشتہ سال ورڈ کپ میں زبدس فارمز کا مظاہرہ کیا تھا بابر آزم اور محمد رسوان نے اس کے بعد فخر زمان رہے ہیں ان سے بھی ہم اچھی اور بڑی اننگ کی توقع کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑی پرابلم پاکستان کی بیٹنگ لائن میں نظر آتی ہے کہ جو خوشدل شاہ ہے وہ اتنے کنسسٹنٹ نہیں ہیں جو حیدر علی ہیں ان کا بھی کم بیک ہو رہا ہے تو وہ بھی تھوڑے شکی ہو سکتے ہیں لیکن پوٹینشل بہرحال دونوں میں ہے اب اس کے بعد جو زیادہ پاکستان کو پاور ہیٹنگ کے لیے امیدیں وابستہ ہوں گی وہ آنصف علی سے ہوں گی جنہوں نے گزشتہ یو اے ای میں کھیلے جانے والے ٹی ٹوئٹی ورڈ کپ میں بہترین پروفارمنس کا مسائلہ کیا تھا اور مقصر اننگز کھیلی تھی لیکن پاکستان کو میچز جتوائے تھے تو ایک بار پھر جو ہے وہ ریڈ کی ہڈی کا کردار آصف علی کا ہوگا میڈل آرڈر میں اگر تھوڑا سا ازم استحقام آتا ہے تو پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ابھی تک میڈل آرڈر زیادہ ایکسپوز نہیں ہوئی کیونکہ ٹاب آرڈر بہت اچھا پروفارم کاری تھی اگر خدا نہ خاص تھا اوپر سے بابر آزم پروفارم نہیں کرتے یا رزوان جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو میڈل آرڈر پر پریشر آئے گا اب یہ دیکھنا انچے ہوگا کہ یہ پریشر کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں بھارتی بیٹنگ لائن پر نظر ڈالی جائے تو بھارت نے کم بیک کا موقع فارم کیا ہے وراد کولی کو وراد کولی جو ہے وہ مسلسل آؤٹ آف فارم تھے جس کی وجہ سے ان کو دورہ ویسٹ انڈیز میں ریسٹ دیا گیا تھا اب وہ واپس آ رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف نہ صرف کہ بھارتی بلکہ دنیا کے کسی بھی بیٹر سے بہتر وراد کولی کا ہے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ جو ماضی کی کارکرگی ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک بار پھر دور آئیں اور اپنی میچ کے لیے ٹیم کے لیے میچ میرنگ پرفارمس جو ہیں وہ دیں اس کے ساتھ ان کے پاس روحل شرمہ ہیں جو پاور ہیٹر ہیں رکیش راول ہیں جو زبردست پرفارم کرسکتے ہیں سوریہ اکمار یادب ہیں ان کی پرفارمس زبردست جا رہی ہے گزشتہ سیریز میں بھی انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا رشاب پانٹ جو ہیں وہ بھی زبردست پاور ہیٹر ہیں اور بڑے بڑے چکے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پاکستان کی جو پیس بیٹری ہے اس میں کچھ ناتجربہ کاری ہے اور اگر تجربہ کار ہیں ہارس روو تو رنس زیادہ دیتے ہیں حسن علی جو ہیں دبئی میں گزشتہ ہی بنی جو تھا اس میں ان کی کارکتگی جو ہے وہ پاکستان پر بوجھ بنی رہی تو اس لیے مسئلہ پاکستان کو پیس بولنگ میں تو ہو گئی اس کو جو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس شاداب خان اور نواز ایسے دو سپینرز ہیں جو کہ نہ صرف کہ سپیننگ ڈپارٹمنٹ میں اچھی کارکتگی دکھا سکتے ہیں ان کنڈیشنز کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں بلکہ وہ بیٹنگ میں بھی زبدت ہم کر سکتے ہیں خاص طور پر شاداب خان جو ہے ان کی بیٹنگ میں کافی نکھا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو بیٹنگ آرڈر میں پرموشن بھی ملی ہے نیدر لینڈ میں انہوں نے چھوٹے نمبر پر آکے بیٹنگ کی تو پانچ میں چھٹے نمبر پر بھی پاکستانوں کو عزمانے کا فیصلہ کر سکتا ہے نواز جو ہے وہ ان نے چند چھوٹے چھوٹی ننگز تو کیل دی ہیں لیکن کبھی ان کی طرف سے اگر چالیس پچاس ساٹھ کی ضرورت پڑ جائے تو ان کو پرفارم کرنا ہوگا یہ نہ صرف کہ بھارت کے خلاف میچ میں ان دونوں کی کارکتگی بلکہ اس پورے ایونٹ پر بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی یہ تو بات کر لی ہے ہم نے دونوں ٹیموں کی سٹینک کی خوبیوں خامیوں کی ان کے پاس بھی یوزندرہ چاہل جیسے سپینر موجود ہیں اس کے علاوہ رویندرہ جو دے دیا ہیں وہ بھی آر لون پرفارمس دکھا سکتے ہیں تو ٹیموں کا بیلس تو کافی بہتر نظر آ رہا ہے اور پرفارمس جو ہے وہ میدان میں جو ہے وہ فیصلہ کرے گی یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے ہمیشہ پریشر میچ ہوتا ہے اور جو ٹیم پریشر کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتی ہے اور میچ کے دن جو ہے وہ پریشر لینے کی بجائے پرفارمس پر فوکس کرتی ہے اور نیچرل کھیل کا مزارہ کرتی ہے اسی کو گامیہ بھی ملتی ہے اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تو ایک بیٹس مین کی بڑی پرفارمس یا کسی ایک بولر کا کوئی تباہ کون سپیل جو ہے وہ میچ کا نقشہ بزر دیتا ہے پاکستان کی طرف سے اب ایکس فیکٹرز شاہین شاہ فریدی نہیں ہے جنہوں نے میچ کا پانسہ ایک سپیل میں پلٹا تھا گزشتہ ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں وہ تو نہیں ہے لیکن اب ان کی جگہ پہ نسیم شاہ کو یہ رول ملا ہے تو نسیم شاہ نوجوان پیسر ہے اچھی لائن لنٹ ہے امپورمنٹ ہے ان کے بالنگ میں اور ویریشن بھی اچھی کر رہے ہیں تو ایکس فیکٹرز کے طور پہ پاکستان کی امیدیں جو ہیں وہ شاہین شاہ فریدی سے وابستہ ہوں گی تو اگر ایک اچھے سپیل سے وہ بارتی مضبوط پیٹنگ لائن کو پریشر میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کی کامیابی کے مکانات بھی بڑھ جائیں گے